اسحاق جھالوالا مردود اسی قسم کے انسانوں میں سے تھا انجینیر مرزا مردود اسی قسم کے انسانوں میں سے ہے جو صحابہ کی پاک ہستیوں کو اپنی گندی پلیت ناپاک زبان سے لوگوں کے سامنے ان کی حیثیت کو خراب کرنے کے لیے رافضیت کے پیسوں پہ پلنے والا ایران کے ٹکڑوں پہ پلنے والا یہ جانور صحابہ کے بارے میں اپنی زبان گندی دراز کرتا ہے اور حقیقت میں اس کا من پلیت ہے اس کے ماننے والے اس سے بڑے پلیت ہیں اے دی صورت وے کھونجینیر مرزا محمد علی دی تو انہوں آپ ہی پتا لگ جائے گا اے سمجھ نہیں آئے گی تو انہوں کے پتر کی دے اللہ جنہوں اپنے پیودہ ہی نہیں پتا اوہ انا علیہ اللہ تے پہنک دے پیہ آپ کی بعض ویڈیوز کے نیچے چاند لوگوں نے کومنٹس کی ہوتے ہیں بڑے غلط قسم کے گالیاں بھی دی ہوتی ہیں تو اس میں جو ڈیلیٹ کیوں نہیں کر دیتے آپ کومنٹس کو جبکہ دعوت حق دو ہے وہ خواتین بھی دیکھ رہی ہوتی ہیں سارا گنچے یہ بات ہے گالی والی بات تو ہے ہم نے میں اس حق میں نہیں ہوں کہ میری کسی ویڈیو کے نیچے کومنٹس ڈیلیٹ کیے یعنی ہم فریڈم آف ایکسپریشن چاہتے ہیں کہ لوگوں کو فریڈم آف ایکسپریشن ہو وہ اپنا اظہار رائے کر سکتے ہیں البتہ اگر گندے کومنٹس کریں گے ہماری ہزاروں ویڈیوز میں صرف ایک ویڈیو ہے جس پہ ہم نے کومنٹس بین کی ہیں وہ اورل سیکس والی ویڈیو ہے مور دن تھری ملین لوگ دیکھ چکے ہیں تیس لاکھ زیادہ لوگ اس کے نیچے ہزاروں کومنٹس ہیں بڑے بڑے گندے کومنٹس لوگوں نے کیے تھے وائد ویڈیو ہے جس پہ کومنٹس بین کی ہیں وہ بھی صرف یہ بے ہیائی والے کومنٹس کی بدا سے ہم کومنٹس نہ بین کرتے ہیں نہ ڈلیٹ کرتے ہیں البتہ میں نے بھائیوں کو کہا ہے کہ جہاں پہ گالی کو لکھے نہ وہ آپ ڈلیٹ کریں اور بڑی بڑی گندی گالیاں لکھی ہوتی ہیں اختلاف رائے کو کرتا ہے ہزار کومنٹس کریں ڈلیٹ نہ کریں اور آپ دیکھیں ہماری ویڈیوز کے اوپر لوگوں نے مخالفین کے کومنٹس بھی ہوتے ہیں یہ لادہ بات ہے کہ زیادہ تر پوزیٹیو کومنٹس ہی ہوتے ہیں نیگٹیو ہوتے ہیں لوگ جواب بھی دے دیتے ہیں نیچے ہم کبھی کومنٹس ڈلیٹ نہیں کرواتے میں اس چیز کو بالکل غلط سمجھتا ہوں حق ہے اور ہم تو چاہتے ہیں دعوت حق کو فائدہ ہوتا ہے اس سے کیونکہ ہم نے کتابوں سنن سے بات کی ہوتی ہے نیچے لوگوں نے شڑھول چھوڑی ہوتی ہے تو لوگ خود نیچے جواب دے رہتے ہیں کہ علی بھائی نے تو دلیل دی ہے آپ دلیل پیش کریں تو اس سے دعوت حق کو فائدہ ہوتا ہے ہمارا دل تو نہیں مانتا یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ کیا بول رہا ہے تو یہ سارے جائلانہ کومنٹس ہیں یہی تو ہمارا مقدم ہے کہ سارے سن سنا کے سننے تو نہیں ہمارے مخالفین جو ویڈیوز چڑھا کے میرے پر جھوٹے زمان لگاتے ہیں آپ کبھی ان کے نیچے کومنٹس پڑھیں ان کو مصیبت پڑ جاتی ہے لوگوں نے اتنا علم القلام سے جواب دیا ہوتا ہے اور وہ کومنٹس گلیٹ کر دیتے ہیں اور اس کو چیک کرنے کے میں آپ کو طریقہ بتاتے ہیں ویسے تو یہ ویڈیو ریپلائی ٹو انجینئر محمد علی مرزا گیرہ سے کوئی دو چار سو بندہ دیکھ لیتا ہے یہ نہ لکھے تو کسی نے بھی نہیں دیکھنے اس کا طریقہ یہ ہے کہ یوٹیوب کے اوپر کاؤنٹنگ آ رہی ہوتی ہے کہ اس کے نیچے کومنٹس کتنے ہوئے ہیں آپ اگر کومنٹس گلیٹ بھی کر دیں کاؤنٹنگ میں سے وہ گلیٹ نہیں ہوتے تو آپ دیکھیں اوپر لکھیں ہوں کہ سو کامنٹس نیچے آپ دیکھیں گے تو پچیس ہوں گے باقی پچھتروں نے ڈریٹ کر دی ہوتے ہیں ہم یہ کام نہیں کرتے ہیں ہاں جہاں پہ گالی گلوچ ہو میں نے بھائیوں کو کہا کہ گالی گلوچ کو ضرور ڈلیٹ کریں وہ کوئی اسلامی علمی طریقہ نہیں ہے نہ اسلام اس کو پسند کرتا ہے کہ آپ گالیوں کے ساتھ اختلاف کریں اور یہ بھی اسلام کی ناپسندیدگی ہے مجھے پرسلنی کوئی فرق نہیں پڑتا کوئی مجھے گالییں بھی نکالیں میں آپ کو پرسلی بات کھا کتنے علماء نے مجھے کتنی کتنی گندی گالییں نکالیں ہیں اور میں نے اپنی ویڈیوز میں ان کے لیے تاریفی کلمات کہیں میں ان کی فیلڈ کا بند ہوں مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا گالی نکال کے وہ اپنا ظرف شو کر رہے ہیں میں علمی تحقیق میں کسی قدر کر کے اپنا ظرف شو کر رہا ہوں گالی میں صرف ہمیں خطرہ یہ والا ہوتا ہے کہ لوگ پڑھیں گے فی میز بھی پڑھتی ہیں پھر بعض کاری اتنی واہیات گالی ہیں کیونکہ آپ کو پتہ ہے علماء کی بکیمری جو ہے نا گالیوں کی وہ دنیا داروں سے زیادہ ہوتی ہے عام آدمی انی موٹی کال کرتا ہے یہ انی موٹی کال کرتے اس حاق جھال والا مردود اسی قسم کے انسانوں میں سے تھا انجینیر مرزا مردود اسی قسم کے انسانوں میں سے ہے جو صحابہ کی پاک ہستیوں کو اپنی گندی پلیت ناپاک زبان سے لوگوں کے سامنے ان کی حیثیت کو خراب کرنے کے لیے رافضیت کے پیسوں پہ پلنے والا ایران کے ٹکڑوں پہ پلنے والا یہ جانور صحابہ کے بارے میں اپنی زبان گندی دراز کرتا ہے اور حقیقت میں اس کا من پلیت ہے اس کے ماننے والے اس سے بڑے پلیت ہیں اے دی صورت وے کھونجینیر مرزا محمد علی دی تو انہوں آپ ہی پتا لگ جائے گا اے سمجھ نہیں آئے گی تو انہوں کے پتر کی دے ہیں اللہ جنہوں اپنے پیو دا ہی نہیں پتا اوے ناولیہ اللہ تے پہنک دے پیا ٹھیک ہے نا تو وہ اس وکیبلری سے ہمیں بہتا ڈر لگتا ہے کہ وہ لوگ پڑھیں گے ورنہ مجھے نہیں فرق پڑھتا مجھے بتائیں گے اسلام تیزی سے جتنا ان سو سالوں میں پھیلا ہے نا پچھلے چودہ سال میں نہیں پھیلا اسلام is the fastest growing religion in America and Europe حالانکہ ساٹھ ہزار میں سے ساٹھ کتابوں کے جواب بھی مسلمانوں نے نہیں دی ہے مسلمان بات صرف یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی سلمان رشدی کو قتل کر دو سلمان رشدی کی کتاب کا جواب دینا وہ مشکل ہے ان کے لیے اس لیے کہ اس کتاب کا جواب دینے کا مطلب ہے کہ اپنے بزرگ بابوں کی کتابوں کو بھی نگیٹ کرنا پڑے گا رشدی دجال نے جو کچھ نبیل اسلام پہ الیگیشن لگائے ہیں اس نے کوئی گھر بیٹھ کے نہیں لگائے ہیں وہی جھوٹی کتابیں جو گستہانہ بارتیں ہم آئی لائٹ کرتے ہیں نا کہ یار یہ جالی روایتیں کتابوں میں نکالو اس کو وہی اس نے جمع کی نہیں ہے راج پال نے جس کو غازی علم دین نے مارا تھا اس نے بھی کوئی اپنی طرف سے تو باتیں نہیں لکھی یہ ساری جالی باتیں کتابوں میں ہم یہی تو رونر ہوتے ہیں کہ مسلم شریف کی پہلی حدیث ہے بخاری میں بھی ہے جس نے میری طرف جھوٹی حدیث منصوب کی اپنا مقام دوزک میں دیکھ لے یہ جھوٹی روایتیں کتابوں میں موجود ہیں اور اس میں بعض کاتھ حیات سوز امام سوز روایتیں ہیں نبیل اسلام کی شخصیت کو بدنام کرنے والے جھوٹے واقعات موجود ہیں میرا یوٹیوب پہ ایک کلپ ہے نبیل اسلام کو بدنام کرنے والے جھوٹے واقعات آپ یوٹیوب پہ لکھیں آپ کو پتا چلے گا وہی واقعات وہ نکل کرتے ہیں تصبوف کی کتابوں سے اٹھا کے کشف الماجوب سے اٹھا کے ہشت بحیش سے اٹھا کے اور اسی طریقے سے تاریخ کی کتابوں سے اٹھا اٹھا کے کرتے ہیں اور جواب انہوں نے کہاں سے دینے ہیں یہ صرف یہ کہہ سکتے ہیں مار دوگلے کو کیونکہ ان کو پتا ہے کہ ہماری کمپیٹنسی نہیں ہے اور اگر ہم نے جواب دیا تو جواب رشدی کو بعد میں ہو رہا ہوگا ہمارے بابوں کو پہلے ہو رہا ہوگا تو لوگ پھر ہمیں بابی کہیں گے خبیصہ تو تے اپنے پیونوں نہیں جان دا تینوں کی پتا ہوئے نہ بابیاں دے کمال دا نام میں بابی تو نام میں بابی اچھا اکثر ویڈیوز چڑھی ہوتی ہیں آپ کے نام سے ریپلائی ڈو انجنیر محمد علی مرزا تو یہ سب کو اجازت ہے مشہور ہونے کے لیے ایسا کر سکتا ہے اگر وہ واقعی مجھے ریپلائی کر رہے ہیں تو کرے اگر وہ قرآن حدیث کو ریپلائی کر رہے ہیں تو پھر ریپلائی ٹو انجنیر محمد علی مرزا نہ لکھا کرے لکھا کرے ریپلائی ٹو صحیح بخاری اور صحیح مسلم یعنی اگر میں بخاری سے حدیث بیان کر رہا ہوں 2-8-1-2 کہ امار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی امار ان کو اللہ اور جنت کی طرف بلائے گا وہ جماعت دوزخ کی طرف بلانے والی ہوگی تو اب امار مخالفین کی جماعت کو دوزخی اور دوزخ کی طرف بلانے والی جماعت دوزخ کی طرف بلانے والی جماعت اور باغی جماعت نبیل اسلام نے کہا نقل کس نے کیا بخاری نے تو جنیر صاحب نے کڑا گوسا ہے کٹو امام بخاری سے کر کٹو نجیتے بلکہ امام بخاری کا بھی کوئی خصور نہیں ہے تو نبیل اسلام کا فرمان ہے تو وہ ریپلائی ٹو بخاری مسلم لکھا کریں یا لکھا کریں ریپلائی ٹو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تاکہ آپ امام سے یاد ہو گئے